بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام بیانیہ کے ساتھ میں ہوں شاہد رن ناظرین پروگرام بیانیہ کے مزبان فواد احمد چھٹیوں کی وجہ سے اس وقت ملک میں نہیں ہیں ان کی غیرموجودگی میں یہ عرضی طور پر ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے کہ ان کے پروگرام کی مزبانی میں کروں آج بیانیہ میں ہم تین بیانیوں پر بات کریں گے ایک ہوگا قومی سیاست کا بیانیہ اور وہ ہے پارلیمان کی تحلیل کا معاملہ آئندہ عام انتخابات کا معاملہ اور دوسرا بیانیہ ہوگا بلدیاتی انتخابات کا حتمی مرحلہ مکمل ہوا پینتیس ازلا میں جو ہے چیر ڈسٹرک چیرمنز منتخب ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کا بلدیاتی انتخابات میں صفایہ ہو چکا ہے اس پر بات کریں گے اور تیسرا بیانیہ ہوگا سویڈن میں توہین قرآن کا معاملہ آج کے یہ ہمارے تین بیانیوں ہوں گے جن پر ہم بات کریں گے اس وقت قومی بیانیے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مزر عباس صاحب سینئر صحافی ہیں تجزیہ نگاہ رہے ہیں بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں پاکستان کی سیاسی آئینی اور قانونی صورتحال پر مزر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں مزر صاحب سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اب تو یہ بھی سوال بنتا جا رہا ہے جب سے راجہ ریاض صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اگر اسمبلیوں کی مدد بڑائی جاتی ہے تو وہ حکومت کی مدد کریں گے تو اب تو یہ سوال ہے پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ چند دن پہلے اسمبلیاں تحلیل ہوں گی یا نہیں اب تو سوال ہے کہ ہوں گی بھی یا نہیں دیکھئے راجہ ریاض صاحب کیا اور ان کی حیثیت کیا معذرت کے ساتھ پرانے سیاسی کارکون ہیں لیکن کہیں جیسے بھی وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں لیکن کہیں اپوزیشن لیڈر اس طرح کی بات کرتا ہے لگتا یہ ہے کہ چونکہ ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ ہیں تو اس وقت پرانیشن میں لیکن ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ مسلم لیڈ نون سے وابستہ ہے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اب کا کسی کی پارٹی سیف ہو سکتا ہے لیکن یہ بات کرنا بیسے بھی یہ غیر جمہوری سوچ ہے جی اگر ایک سال کے لیے مدد بڑھا دیں چار مہینے کے لیے جب یہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ کل جب کوئی دوسری گورنمنٹ ہوگی اور آپ اپوزیشن میں ہوں گے تو اس وقت کیا اپوزیشن لیں گے تو یہ ہمارا ایک سیاسی علمیہ ہے اور میرا خیال ہے کہ چاہے وہ جس طریقے سے بھی اپوزیشن لیڈر بنے ہیں لیکن کم سے کم لفظ اپوزیشن کا مرام رکھا ہے انہیں لائک اپوزیشن لیڈر بیہیو کرنا چاہیے اچھا مزر صاحب جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دوبئی میں بھی جو نیگوزیشن ہوئی ہیں آپ ان پر بھی گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں معلومات بھی رکھتے ہوں گے آپ کے خیال میں تفاقی رائے اسیمبلیوں کی تحلیل پر ہو چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان یا ابھی ڈیڈ لاک برقرار دیکھیں تحلیل تو ہونا ہی ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ روک نہیں سکتے اس عمل کو نہ سباہ یہ کہ خدا نہ خاصتہ جنگ ہو جائے کوئی امرجنسی سٹویشن نہ ہو جائے ایسی صورتحال ہو جائے کیونکہ آپ فائننشل امرجنسی بھی لگاتے ہیں تو وہ محدود ہوتی ہے فائنل امرجنسی قومی اسیمبلی تک تو یہ جو صورتحال ہے تو صوبائی اسیمبلیوں میں تو ہر صورت میں ادھر الیکشنز ہونے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس پر تو اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ ہم اسیمبلی کی جو تحلیل کا وقت ہے گیارہ بارہ آگز کی درمیتی رات اس سے آگے نہیں جائے اب دوسرے بار دوسرا الیکشن کی ڈیٹ دینے کا تو ظاہر ہے آپ نے اکٹوبر اس لحاظ سے بنتی ہے یا میکسیمم پرس ویک آف نومبر بنے گی یہ اگر بنتی ہے تو اس وقت بھی اگر آپ نے الیکشن کمیشن کو یہ ذرتاز دیتے ہیں ملتبہ آپ کو کوئی ریزن دینا پڑے گا تو وہ کوئی ریزن نظر نہیں آرہا تو مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ الیکشن ملتوی ہونے جا رہے ہیں اب جو بھی ہے جو بھی آپ کی سینیریو ہے بیانیاں ہے اسی میں آپ نے اپنا الیکشن لڑنا ہے تو اس میں آپ الیکشن کسی ہیں یا ہارے وہ ایک خلال بات ہیں مذہر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ایک منسون کا سپل آنے جا رہا ہے منسون ایک بہت بڑی صورتحال ہوتی ہے پاکستان میں پچھلے فلڈ کا پانی ابھی تک سندھ میں کئی کئی علاقوں میں بتایا جاتا ہے کہ موجود ہے اگر منسون میں کوئی ایسی سیلابی صورتحال ہوتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ انتخابات کے التوا کے لیے ایک جواز مل سکتا ہے جواز تلاش کیا جا سکتا ہے ملتا بھی ہے اگر کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی بہت غیر معمولی صورتحال ہو جائے گی تو بلکل یہ جواز بنتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جس طرح آپ نے مثال دی کہ سندھ میں بلکل ایک غیر معمولی صورتحال تھی میں نے پھر یہ کہا رہا کہ کوئی ایک قدرتی آفت آ جائے کوئی ایسی غیر معمولی صورتحال آ جائے پھر تو آپشن موجود ہے لیکن آج آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں لیکن وہ جو منسون کا حوالے سے جو پریڈکشنز ہو رہی ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں نہیں 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 میں تو یہ راجہ ریاست لیکن کوئی خواہش تو پولیٹیکلی موجود ہوگی یہ خواہش تو مسلمی نون کی بھی ہے جو دبائی میں ملاقصات ہوئی تھی کہ اس میں ان کو ایک وہ ہے اپریینشن ہے کہ چونکہ میاں نواز شریف کی غالباً سپٹیمبر سے پہلے واپسی ممکن نظر نہیں آ رہی ان کے ابھی فارملی جو ان کی کلیرنس رہ گئی ہے میاں صاحب کی آمد پر مزر صاحب آگے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا لیکن اس سے پہلے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اسیمبلیاں اپنے وقت پہ تحلیل ہوتی ہیں کیر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے تو کیر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے بہت سے نام زیر گردش ہیں کوئی نجم سیٹھی صاحب کو وزیراعظم نگران بنا رہا ہے کسی کے محسن بیک صاحب امیدوار ہیں کسی کے جو ہے رضا باکر صاحب ہیں کہیں شمشاد اختر صاحبہ کے نام پر غور ہو رہا ہے دو دن پہلے میں نے کچھ پولٹیکل لوگوں سے بات کی تو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ کیر ٹیکر پرائم مینسٹر نہ کسی ایکنومسٹ نہ کسی ٹیکنوکریٹ نہ کسی ریٹائر جج کو ہونا چاہیے بلکہ کسی سیزن پولٹیشن کو ہونا چاہیے تو مظر ابباس کو کوئی سیزن پولٹیشن کیر ٹیکر پرائم مینسٹر لگتا ہے سیزن پولٹیشن ہو سیزن بیروکرات ہو سیزن جج ریٹائر جج ہو کوئی بھی ہو لیکن مین آف انٹیگریٹی ہو ہماری یہ سب سے مشکل وہ ہے جو بلتے ہیں ہمیں اور مین آف انٹیگریٹی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح کی آفر کو ایکسپٹ بہت مشکل ہوتا ہے کرتے ہیں لوگ ہماری یہ مثالیں موجود ہیں کہ ایسے لوگ جو مین آف انٹیگریٹی تھے انہوں نے وہ قبول کیا پھر ان کو ایک جس طرح کی پولٹیکل آن سلوٹ ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا ہمارے سامنے مفردین جیو رہی کی مثال سامنے ہیں بلکل یہ اس کو کرتے ہیں لیکن یہ کہ اگر دادہ امکان اسی کا ہے کہ کوئی یا تو ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج یا کوئی ایکانومیسٹ یا کوئی ٹیکنوکریٹ ایکانومیسٹ اس طرح کے لوگوں کا وہ زیادہ ہے اور صافیوں کا جس طرح آپ نام لے رہے ہیں لیکن مذہر صاحب ایک 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 آرگیومنٹ یہ بھی اسلام آباد کے سرکلز میں موجود ہے کہ اگر کوئی ایکانومیسٹ آتا ہے اور اپریل تک کی فینانسنگ بھی مل گئی اب فینانچل امرجنسی بھی نہیں لگ رہی تو کیر ٹیکر سیٹ اپ مارچ دوہزار چوبیس تک آرام سے جا سکتا ہے اس تھیوری سے مذہر ابباس ایگری کرتے ہیں نہیں میں بالکل نہیں کرتا کیوں جائے مطلب ہم کیوں ایک منتخب حکومت کے بارے میں جو آنے والی منتخب حکومت ہے اگر اس کو اتنا بھی اعتماد نہیں ہے اپنے اوپر کہ وہ اس ملک کی اس ملک کی معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں تو پھر اس سسٹم کو ہی لپیٹ دیں مطلب یہ آرگومنٹ ہی اتنا ویک ہے کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ کوئی یہ جو ابھی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ہو رہا ہے یہ کیا ہے مطلب کیوں موسن نکوی صاحب جو ہے وہ اکٹوبر تک چیف منسٹر رہے ہیں اچھا ایک چیز مذہر صاحب ابھی آپ نے مینشن کیا موسن نکوی صاحب کا ہمارے سامنے 35 پنکچر کا نیریٹیو موجود ہے جب نجم سیٹھی صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب میں تو اس وقت جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ موسن نکوی صاحب کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اگر انتخابات چاہے اکٹوبر میں ہوتے ہیں نومبر میں ہوتے ہیں یا مارچ میں ہوتے ہیں جس بھی صورتحال میں ہوتے ہیں مذہر ابباس کو یہ الیکشن کیا کانٹروورشل ترین الیکشن لگیں گے یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی فریقہ ہیں اس کے نتائج تسلیم کر کے پاکستان کو پولٹیکلی اور اکنومکلی آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے دیکھیں مسئلہ موسن نکوی کی کسی کی ذات کا نہیں ہے مسئلہ وہ تو چیف منسچر ہے اس لیے ان کا نام لے دیا ان کی جگہ کوئی اور ہوتے ہیں ابھی یہی مسئلہ ہوتے ہیں چیز یہ ہے کہ میرے ذاتی نکتہ ہے نظر سے تو کسی کا بھی جنرلسٹک بیک گراؤنڈ ہو یا تو وہ جنرلزم چھوڑ دیں ہمیشہ کسی اور پھر پولٹیکل لائن لے لیں پڑھنا آپ جنرلسٹ ہوتے ہوئے چاہے آپ چاہے آپ اونر کی شکل میں ہوں آپ جو ہے میڈیا یہ کسی بھی تعلق رکھنے والے لوگ یہ جب کرتے ہیں تو یہ بڑا سیریس کانفلیکٹ اپ انٹریس میرے نکتہ نظر سے ہو جائے چاہے آپ جتنے بھی اچھے آتے ہیں بلکل ٹھیک دوسری بات یہ کہ بلکل بھی الیکشن ہماریاں بڑا بدقسمتی رہی ہے اور اب بھی مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن جو ہے اس کے نتائج سب تسلیم کر لیں گے کیونکہ اگر آپ اگر پچھلی مرتبہ دوہزار اٹھارہ لے لیں پچھلی مرتبہ مون لیگ کو اطراز کا تیرہ لے لیں آٹھ لے لیں آٹھ لے لیں تو ہماریاں وہ ایک بدقسمتی رہی ہے کہ ہماریاں الیکشن کے نتائج قبول نہیں کیے جاتے آپ نے مزر صاحب ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی کہ میاں نواز شریف صاحب ممکنہ طور پر سپٹمبر تک واپس آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اسی لیے التوا بھی چاہتی ہے نون لیگ انتخابات میں آپ کے خیال میں کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے پاکستان سب سے پہلا سوال اور آنے کی صورت میں کیا وہ وزارت عظمہ کے امیدوار بھی ہوں گے کیونکہ جو حالیہ قانون سازیاں ہوئی ہیں جو حالیہ دیکھیں دبائی میں جب میری تلات کے مطابق دبائی میں جب ان سے یہ پوچھا گیا تھا ملاقات میں تو انہوں نے کیٹیگوریکل نو نہیں کیا تھا کہ نہیں میں نہیں ہوں امیدوار یا میں نہیں بننا چاہتا جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہ کہ انہوں نے انہوں نے یہی کہا کہ آگے دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے تو ظاہر ہے اس کا اس کا تعلق اسی سے ہے کہ ان کی جو ڈسکولیفیکیشن کا مسئلہ ہے وہ کس حد تک سورٹ آؤٹ ہوتا ہے اور اگر وہ سورٹ آؤٹ ہو گیا تو وہ آئیں گے نہیں ہوا تو نہیں آئیں گے صحیح اور جو ہے وہ اگر آتے ہیں وہ اور کلیر ہوتے ہیں تو یقیناً مسلم لی نون کی تیازت چاہے گی کہ وہ چھوتی بار پرائم منسٹر بنے صحیح کیونکہ اُن کے نزدیک جو پچھلی مرتبہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تو وہ اس کا مزر صاحب اگلے عام انتخابات جس بھی صورتحال میں ہوتے ہیں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں نہیں ہوں گے اس منظر نامے پہ نہیں ہوں گے مزر عباس صاحب کو چیئرمن تحریک انصاف اگلے انتخابات کے منظر نامے پہ کئی نظر آتے ہیں بہت مشکل ہے میرا خیر نہیں خیال کہ وہ جو صورتحال بنی ہے کہ اگر وہ سیاسی مندر نامے پہ نہیں ہوں گے وہ الیکشن میں الیکشن میں نہیں حصہ لے پائیں گے اور ان کی پارٹی کو اسی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان انتخابات آپ کے خیال میں ان کی جماعت ان کے بغیر ریزلٹس دے پائے گی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف لیکن ان کو ان کو اگر وہ اگر نہیں بھی ہوں الیکشن میں لیکن ان کی پارٹی کو اجازت ہو الیکشن پوری طریقے سے لڑنے کی ان کے جو کانڈیٹس وغیرہ ہیں نتائج نتائج کیا ہو سکتے ہیں مذر صاحب کی نظر میں نہیں میں تو پہلے پہلے تو آپ پہلے تو آپ ان کو فری فینڈ دے نا نتائج اس کے بعد آئیں صحیح پہلے تو ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیں صحیح پھر الیکشن لڑنے کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو ٹھیک ہو گیا یعنی ان کے اینڈیٹس پر دباؤ نہیں ہو پریشن نہ ہو کانا لیے جائیں اس ساری صورتحال میں ایوین اگر مائنس جو ہے پی ٹی آئی چیئرمن اپنے آپ مائنس کر لیتے ہیں انہیں کر دیا جاتا ہے اور وہ ان کی پارٹی کو اللہ کیا جاتا ہے اور ان کی اس میں کنسرن شامل ہوتی ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ شاید جو اس سے پہلے توقع کی جاری تھی وہ لطائم نہ حاصل کر سکے لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے ایک بڑی جماعت کے طور پر مظر باس آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ناظرین قومی اس وقت جو بیانیاں ہے اسیمبلیوں کی تحلیل نگران حکومتوں کی تشکیل اور انتخابات کے التوا کے معاملے پر مظر عباس نے اپنی رائے ہمارے سامنے رکھی لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ بلوستان میں بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ پرامن طور پر کیسے مکمل ہوا اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کا صفایہ کیسے ہوا لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے مظر عباس صاحب ہمارے ساتھ تھے اور قومی جو سیاسی بیانیاں ہے اس وقت اس پر ہم سے بات کر رہے تھے اس وقت بلوستان میں ایک پولٹیکل بیانیاں بن رہا ہے اس پر ہم بات کرنا ضروری سمجھیں گے بریک کے بعد اور بلوستان میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کا آخری مرحلہ مکمل ہو چکا اور بلوستان کے پینتیس ازلامیں چیئرمنز اور وائس چیئرمنز کا انتخاب ہو چکا ہے ابھی تک کی جو ہمارے پاس معلومات ہیں بلوستان عوامی پارٹی نے دس چیئرمن کی نشستوں پر اور نو وائس چیئرمن کی نشستوں پر کامیابی حاصل کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو بلوستان صوبہ اسمبلی میں وجود نہیں رکھتی لیکن ڈسٹرک اور وائس چیئرمنوں کے معاملے میں چھ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی جبکہ چار وائس چیئرمن انہیں کامیابی ہوئی ہے لیکن سب سے اہم بات بلوستان صوبائی اسیمبلی میں دوہزار اٹھارہ کے جو انتخابات ہوئے تھے اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے تین قومی اسیمبلی اور سات صوبائی اسیمبلی کی نشستیں جیتی تھی لیکن حالیہ بلدیاتی انتخابات میں کسی بھی زلے میں پاکستان تحریک انصاف اپنا کوئی بھی چیئرمن یا وائس چیئرمن منتخب نہیں کروا سکی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رکن بلوستان اسیمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رہا ہے نو مئی کے واقعات کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے ڈسٹنس کیا مبین خل جی مبین آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں مبین حالیہ بلدیاتی انتخابات اور پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کو مبین خل جی بحیثیت رکن کیسے دیکھتے ہیں اعوذ باللہ منشطان رجیم بسم اللہ الرجیم شاید بھائی آپ نے بہت اہم سوال کیا اور میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتانا چاہوں کہ جب تک جب ہم میں کنٹومنٹ بورٹ کے الیکشن ابھی آلیا کوئی ڈیٹ دو سال پہلے ہوئے اور اس میں تو وہ انہوں نے جو ہے ہم نے یہاں پہ ایک بہت بڑی کارکردگی دکھا ہے کنٹومنٹ بورٹ کے سارے میمبران ہم نے جتائے اور ہم جیتے ہیں نو مئی کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد ہم نے ہمارے میمبران کنٹومنٹ بورٹ اور ہم نے پارٹی چھوڑ دی اور اس کے بعد دوسری صوبائی اسمبلی ہے وہ اپنے ڈسٹرکٹرین میں ابھی اس واقعے کوئی سیٹے نہیں جیت سکے تو اس کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ جو بلوچستان میں پہلے پی ٹی آئی نے سات سیٹے اور سیٹے تو وہ امید ابھی فیلال نظر نہیں آ رہی ہے اور اسی بھی دیکھا کہ اس ریزرڈ میں بھی پورے بلوچستان میں کوئی پی ٹی آئی نے کوئی سیٹ نہیں جیت بلکل ہے صحیح مبین آپ نے کنٹومنٹ بورٹ کا ذکر کیا میں یاد ہے ڈیڑھ سے دو سال پہلے کنٹومنٹ بورٹ کے انتخابات ہوئے تھے اور آپ ہی نے کنٹومنٹ بورٹ کے انتخابات کو یا لیڈ کیا تھا بحیثیت پی ٹی آئی کوئٹا کے عوددار کے آپ جنرل سیکٹری بھی اس وقت میرا خیال اگر میں غلط نہیں ہوتے انڈیپنڈنٹ جانے کی کوشش کی پاکستان تحریک انصاف سے ڈسٹنس کیوں کیا آپ کے حال میں بات یہ کہ ہم نے ایک سیاست پارٹی کے لیے شروع کی تھی اور ایک اس لیا تھا کہ ہم بلوچستان کے اندر ایک چینج لے کے آئیں گے مگر لڑائی جو ہے وہ ہمارے اداروں کے ساتھ ہمارے شہیدوں کے ساتھ جس کی وجہ کہ ہمارا ملک ہوگا تو ہم سیاست کریں گے اس طرح کا واقعہ نو مئی کا ہوا جس میں ہمارے شہیدوں کی کس طریقے سے پورے پاکستان میں ان کو ڈیمیج کیا گیا مبین یہ مجھے بتائیے گا کہ ان نتائج کو دیکھنے کے بعد اب آپ چونکہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی پالیسیوں سے ڈسٹنس کر چکے ہیں لیکن آپ تمام لوگ جو پی ٹی آئی کا حصہ تھے انہوں نے آگے پالیٹکس کرنی ہے اپنی سیاست کرنی ہے تو پاکستان تحریک انصاف بظاہر اگلے عام انتخابات میں آپ سات آٹھ لوگ جو صوبائی سملی کے عراقین ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے سات کے سات آرہقین تقریباً دور ہو چکے ہیں میں تو اس میں شاید میں اپنی بات کروں گا باقیوں کا بتا سکتا کہ ان کے مائنڈ میں کیا ہے یا کیا نہیں ہے میں اپنی بات کر لی باقیوں کا بھی بتا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں بارحال یہ کہ ان کے بارے میں میں اس طرح کوئی بات آپ اپنا بتائیے گا کہ آپ کا اپنا مائنڈ آئندہ عام انتخابات کے بارے میں کیا ہے کیونکہ آپ نے جو سیٹ کنٹسٹ کی تھی آپ کے ساتھ قومی اسمبلی کی سیٹ پر ڈپٹی سپیکر تھے جو اس وقت قاسم سوری وہ آپ کے ساتھ تھے تو نو مائی کے بعد کوئی قاسم سوری نے آپ سے رابطہ کیا جی میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا انہوں نے اور اس کے بعد جو سیاسی دوست ہیں ان کے ساتھ مل کے فیصلہ نو مائی کے واقعے کو مضمت کرتے ہیں اور ہم پارٹی سے اور آنے میں ابھی مشاورت چل رہی ہیں ہماری دوستوں کے ساتھ جو لوگ ہیں کیا ہی لوگ ہیں اور ہمارے ویسے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مشاورت چل رہی ہیں تو انشاءاللہ جہاں بھی گئے جس پارٹی میں بھی گئے مبین آپ کا بہت بہت شکریہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیراعلا بلوستان میر عبدالکدوس بزنجو کے ترجمان بابر یوسف زئی بابر یوسف زئی نہ صرف اس وقت وزیراعلا کے ترجمان ہے بلکہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری تلات بھی بلوستان کے رہ چکے ہیں بابر حالی عبدیاتی انتخابات کے جو نتائج ہیں جس طریقے سے یہ انتخابات ہوئے پچاس فیصد کا تقریبا ہم نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ جو فسٹ فیز تھا اس میں ہمیں نظر آیا لیکن اس سب میں پاکستان تحریک انصاف کا بلوستان سے صفایہ ہوا تو بحیثیت سیاسی کارکن اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکٹری تلات آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل بلوستان میں الحمدللہ بلدیاتی انتخابات کا آخری مرحلہ الحمدللہ پر امن طریقے سے بہترین طریقے سے اپنے انجام کو پہنچا اور جیسے کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ بلوستان کی عوام نے اپنا منڈیٹ استعمال کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو مکمل مسترد کر دیا پاکستان تحریک انصاف پینتیز عزلہ میں ایک بھی چیئرمین یا وائس چیئرمین کی سیٹ نہیں جیت سکی اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جب عمران خان وزیر آزم تھے تو انہوں نے بلوستان کو جس طرح نظر انداز کیا تھا بلوستان کی عوام باشعور ہے بلوستان کی عوام تعلیم یافتہ ہے اب بلوستان کی عوام نے عمران خان سے بدلہ لیا ہے اور انہیں مسترد کیا ہے عمران خان اور ان کی جماعت آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے ہی پی ٹی آئی بلوستان یا جو پارلیمانی گروپ جنہوں نے ڈسٹریکٹ چیئرمن کے الیکشن لڑے ہیں وہ فیصلہ کر چکے تھے یا نو مئی اس کی بنیادی وجہ ہے آپ کے خیال میں عمران خان جب ساڑھے تین سال وزیر اعظم رہے انہوں نے بلوستان کو کوئی توجہ نہیں دی انہوں نے بلوستان میں کوئی میگا پروجیکٹس وہ لے کر نہیں آئے انہوں نے بلوستان کے لیے کوئی کام نہیں کیا بلوستان کے پارلیمنٹیریانز جو ہیں لیکن بابر میرا آپ سے سوال پھر وئی ہے دوبارہ دور آ رہا ہوں کیا آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ پہلے ہی خان صاحب سے ڈسٹنس کر چکے تھے یا کیونکہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نصیب اللہ مری نے کولو میں جو پہلا فیز تھا وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ انہوں نے کانسلر لڑوائے لیکن جو حتمی فیز تھا ڈسٹرک چیئرمن اور وائس چیئرمن کا تو وہ بطور انڈیپنڈنٹ گئے سیم یہی سردار بابر موسیٰ خیل نے کیا سیم یہی سردار یار محمد رن چونکہ وہ پہلے فیز سے ہی رن پینل کے نام سے گئے تو نو مئی کے واقعات نے کتنا اثر ڈالا ہے آپ کے خیال میں یا نہیں ڈالا دیکھیں نو مئی کے واقعات کی اپنی جگہ پر بہت اہمیت ہے نو مئی کے واقعات کے بعد اثر پڑا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب جب ساڑھے تین سال وزیر آزم تھے انہوں نے بلوجستان کو جس طرح نظر انداز کیا تو نو مئی سے پہلے بھی ہمارے سینئر سیاستدان ہے پارلیمانی سربراہ تھے سردار یار محمد رن صاحب وہ دو سال سے پاکستان تیری کے انصاف سے کنارہ کشی انہوں نے اختیار کیوی تھی لیکن نصیب اللہ مری نصیب اللہ مری اور مبین خلجی اور بابر موسیخل تو ان کے ساتھ تھے نو مئی تک نو مئی کے بعد مبین خلجی صاحب نے بھی پاکستان تیری کے انصاف سے الہتگی اختیار کی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا آئندہ مستقبل میں پاکستان تیری کے انصاف سے کوئی تعلق نہیں رہے گا نصیب اللہ مری اور بابر موسیخل صاحب صاحب تھے لیکن انہوں نے بھی نو مئی کے بعد محسوس کیا کہ عمران خان کا جو ایجنڈا ہے وہ ملک دشمن ایجنڈا ہے انہوں نے بلوچستان کو ماضی میں نظر انداز کیا ہے تو انہوں نے بھی پاکستان تیری کے انصاف کے پلیفارم سے بابر ایک آخری سوال بلوچستان میں زیرو پر ہوگی اور عمران خان نے جس طرح بلوچستان کی عوام کے ساتھ بدلا لیا انہیں نظر انداز کیا بلوچستان میں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لے کر آئے صحیح بلوچستان کی عوام کو جو احساس محرومی کا ایک نعرہ تھا وہ لگا کہ بلوچستان کی عوام کو جس طرح سبس زواق دکھائے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں انشاءاللہ بلوچستان کی عوام بھی عمران خان کو بری طرح مسترد کرے گی صحیح آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بلدیاتی انتخابات لٹمس ٹیسٹ ہیں عام انتخابات کا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بالخصوص بلکل یہ آنے والے مستقبل کی جو اکاسی کر رہے ہیں اور بلکل اس سے ہمیں نظر آ گیا ہے کہ مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف بلوچستان میں کہیں پر بھی سٹینڈ نہیں کرتی بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف کی کوئی جگہ نہیں ہے اور وجہ صرف ایک ہی ہے عمران خان کے جھوٹے وعدے عمران خان کی جھوٹی تسلیہ اور عمران خان کا بلوچستان کو نظر انداز کرنا ٹھیک ہے بابر آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین بابر یوسف زی ہم سے بات کر رہے تھے وزیراعلا بلوچستان کے اس وقت ترجمان ہے اس سے پہلے سیکٹری تلات رہ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے لیکن نو مئی کے واقعات سے پہلے یہ جماعت سے دور ہو چکے تھے لیکن مبین خلجی جو ہمارے ساتھ تھے رکنس امبلی وہ نو مئی کے واقعات کے بعد الگ ہوئے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے یوم تقدیس قرآن کی ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے آج ملک بھر میں یوم تقدیس قرآن منایا جا رہا ہے اور یہ یوم تقدیس قرآن سویڈن میں ایک بار پھر جسے کہتے ہیں توہین قرآن کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد وزیراعظم یا شعباز شریف نے یہ اعلان کیا کہ آج ملک بھر میں یوم تقدیس قرآن منایا جائے گا یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے جب سویڈن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے توہین مذہب اس سے پہلے توہین رسالت پہ درپہ سویڈن میں کیا کردار ہونا چاہیے کیا رسپونس ہونا چاہیے جس سے ان واقعات کی روک تھام ہو سکے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مذہبی سکولر علامہ طاہر شرفی علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں علامہ صاحب سویڈن میں پہ درپہ یہ واقعات ہم دیکھتے ہیں یہ کوئی تیسرا چوتھا واقعہ ہے جو سویڈن میں پیش آ رہا ہے جہاں پر مسلمانوں کے احساسات کو مجروع کرنے کی جیسے کہتے ہیں کوشش کی جاتی ہے آپ کے خیال میں وجوہات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ اپنے پیغام میں اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جو کوئی بھی قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کو دیکھتا ہے تو وہ اسلام سے متاثر ہوتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت جو ہے وہ جو انتہا پسند ہیں ان کو قبول نہیں ہیں وہ کسی بھی مذہب کے انتہا پسند ہوں وہ دوسروں کا وجود برداشت نہیں کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب انہیں کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حانت کرتے ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی توہین کرتے ہیں کبھی قرآن کریم کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ان کا ایک بے وقوفانہ خیال ہے کہ اس سے اسلام جو ہے وہ رک جائے گا اسلام کا پیغام حقانیت اتنا طاقت رکھتا ہے کہ جو بھی اس کو پڑے گا جو بھی اس کی طرف آئے گا اس کے دل میں یہ جو ہے وہ سما جائے گا اور یہی مین سبب ہے صحیح اچھا ایک خاص کر وجہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ سویڈن مغربی ممالک میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں لیکن سویڈن میں ہمیشہ بار بار یہ واقعات ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اس کی کیا ہے سپیسیفک وجہ ہو سکتا ہے نہیں یہ دیکھیں یورپ میں کئی اور ملکوں میں بھی یہ ہوا ہے ناروے میں ہوا ہے ہالیڈ میں ہوا ہے یہاں بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا متشدد گروہ ہے جسے لیفٹس کہتے ہیں بائے بازو کا گروہ اس کے لوگ ہیں لیکن سویڈن میں چونکہ یہ واقعہ عید العزا کے دین اور حکومتی سرپرستی میں ہوا یہ بہت افسوسناک عمل ہے باقی جگہوں کے اوپر اس طرح نہیں ہوا ہے باقی جگہوں پر حکومتوں نے اجازت اس طرح یا سرپرستی اس طرح نہیں کی فرانس میں خاکوں کے حوالے سے ہوئی تھی اور فرانس کا آپ حال دیکھ لیں اس وقت سے اب تک کیا حال ہے کیونکہ اللہ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے اِنَّا قَفَيْنَا قَلْمُسْتَحْدِينَ آپ کا مزاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں تو یہ جو سویڈن میں ہوا ہے یہ اس لیے بہت زیادہ اس کے اوپر رد عمل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو حکومتی سرپرستی ہے عید کا دن ہے اور پھر اس کو ازادی اظہار کا نام دیا گیا آپ کس طرح ایک کرب ستر کروڑ انسانوں کی محبوب کتاب جو اللہ کی کتاب ہے اور محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حانت کرنےوں کو آپ ازادی اظہار کہہ سکتے ہیں اور کسی چیز کے جرانے کا ازادی اظہار سے کیا تعلق ہے تو اس کا رد عمل اس مرتبہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں خود پوپ نے بھی جو کچھ کہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ قابل تحسین ہے یہ مسیحی قیادت ہو دیگر مذہب کی قیادت ہو وہ بھی اس کی مضمت کرتی نظر آتی ہے تو یہ انشاءاللہ سبب بنے گا عالمی سطح پہ ناموس انبیاء اور ناموس آسمانی کتاب اور آسمانی مذہب کے تحفظ کے لیے جو ہے انشاءاللہ تعالی عالمی قانون کا اچھا علامہ سبب آپ کے خیال میں پاکستان نے ہم نے دیکھا کہ سویڈن کے جو نازم الامور ہیں انہیں طلب بھی کیا دفتر خارجہ میں اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا وفاقی کابینہ نے بھی احتجاج کیا اوائی سی بھی اس کا مضمت کرتی ویہ میں نظر آتی ہے لیکن ان اسلامی ممالک کے احتجاج کو مغرب وہ اہمیت نہیں دے رہا اس کی وجوہات آپ کو کیا لگتی ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم آپس میں باہمی اتحاد سے محصر انداز میں احتجاج کریں گے تو اس کو اہمیت ضرور ملے گی اور اس وقت بھی جو میری اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ مغربی دنیا جو ہے یہ جو موجودہ رب دے عمل آیا ہے اس کے حوالے سے وہاں پر کچھ ضرور معاملات جو ہیں وہ ہلنا جلنا شروع ہوئے ہیں اور اوائی سی نے سعودی عرب کی دعوت پر جو ورکنگ گروپ کا اجلاس کیا ہے اس کے بھی اثرات ہیں آج جو پوری آج تو بیت اللہ میں بھی اس کے اوپر جو ہے خطبات جمعہ ہوئے ہیں پوری دنیا میں اس کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے جس طرح اسلاموفوبیا کے معاملے پہ پاکستان کی قراردات کی آپ دیکھیں چین روس کینیڈا نے ہمائیت کی اور اس معاملے پر بھی آپ دیکھیں چین نے مضمت کی ہے روسی پریزیڈنٹ نے قرآن کریم اپنے سینے کے ساتھ لگا کر پیغام دیا ہے تو ہمارا کام ہے ہم اپنی جدوجہد کریں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب اس حوالے سے آج بھی سطح پر قانون سازی ہوگی اور یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا علامہ صاحب آپ نے کہا کہ موثر جسے کہتے ہیں جواب دینے کی تیاری کی جاری ہے موثر جواب دینے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے احتجاج کی کال آج ہم نے دے دی ہے ہمارے ملک میں احتجاج ملک بھر میں حکومت کی سطح پر ہو رہا ہے اوائی سی کے سامنے آپشنز کیا ہو سکتے ہیں بہت سارے آپشن میرا خیالہ اوائی سی کے سامنے ہیں اور میرا اپنا یہ نقطہ نظر ہے اور اس پر میرا خیالہ کچھ کام بھی ہو رہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ نہیں رکتا اور دوبارہ کسی جگہ یہ ہوتا ہے تو پھر اوائی سی اجتماعی طور پر اس ملک کا بائیکارٹ کریں اپنے تعلقات کو ختم کریں بجائے اس کے انفرادی ممالک اس کی طرف جائیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سعودی عرب نے ترکی نے ایران نے باقی ممالک نے اس پر عدی عمل دیا ہے خود ہماری پارلیمان نے اور ہمارے وزیر اعظم کا جو کل کا بیان ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ اب صورتحال جو ہے وہ ریڈ لائن انتقراس کی گئی ہے اب انشاءاللہ اس کے اوپر باہمی اتحاد سے ایک مؤثر لائے عمل جو ہے وہ مرتب ہوگا اور آئندہ آپ دیکھیں گے بڑی امید ہے کہ OIC جو ہے وہ عملی اقدامات کرے گی اور اگر کسی ملک میں دوارہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مکمل بائیکارٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ تعلقات ختم کیے جانا چاہیے اور یہی توقع امت مسلمان جو ہے اپنے قائدین سے رکھتی ہے علامہ صاحب ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے واقعات جب کبھی بھی مغرب میں پیش آتے ہیں اس کے بعد ہمارے ملک میں جیسے کہتے ہیں مذہبی یا سیاسی جماعتیں ایک احتجاج کی کول دے دیتی ہیں اور ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس احتجاج کی صورت میں جو عوامی املاک ہیں انہیں نقصان پہنچایا جاتا ہے تو آپ کا نہیں خیال کہ اس طرح کے کسی واقعے کے فوری بات بجائے اس کے کہ کوئی سیاسی یا مذہبی قوت احتجاج کی کول دے ریاست کو خود بڑھ کے جیسے آج وزیراعظم نے انیشیٹیو لیا کہ یوم تقدیز قرآن پوری قوم بنائے گی اور جمعہ کی نماز کے بعد اجتماعات ہوں گے جہاں پر اس واقعے کی مذہبت کی جائے گی تو ریاست کو انیشیٹیو پہلے لینا چاہیے ایسے معاملات پر بجائے اس کے کہ کوئی سیاسی یا مذہبی قوت اسٹینڈ لے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے اور اس پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے ریاست نے جو فیصلہ کیا حکومت نے جو فیصلہ کیا بہت اچھا کیا اور درست شمت میں کیا اور ہم سب کو مل کر آج کے دن ایک ہی آواز بلند کرنی ہے کہ ہم یوم تقدس قرآن اور تقدیس قرآن قرآن کریم کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و ختم نبوت اور رسالت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے اور یہ پیغام ہم سب کا مشترکہ ہے آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کی سیاست اور ذاتی اور جماعتی تاثبات سے بالاتر ہونے کا دن ہے اور آج کا دن یوم قرآن کا دن ہے ہم سب کو قرآن کریم کو اپنی زندگی میں بھی لانے اور اپنانے کا فیصلہ کرنا چاہیے اور اس حوالے سے جو ہے آج کے دن ہمیں عظم کرنا چاہیے کہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل کریں گے قرآن کریم کی ترویہ جو اشاعت بھی کریں گے اور اپنی زندگیوں میں بھی قرآن کریم کو لے کر آئیں گے اچھا علامہ صاحب آپ کے خیال میں اس معاملے کی روک تھام کے لیے کون سا ایسا بین الاقوامی فورم ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایک ایسا انیشیٹیو لے جس کی وجہ سے یہ جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں یا پھر توہین مذہب توہین رسالت یا توہین قرآن ہوتی ہے اس کی روک تھام ہو سکے یو این وہ فورم ہو سکتا ہے یورپی یونین وہ فورم ہو سکتا ہے یا کوئی اور ایسا فورم یا او آئی سی انہیں کمیونیکیٹ کرے یو این کو یا کسی ایسے ادارے کو جو تمام جو مغربی ممالک ہیں ان کو پابند بنائے کہ وہ اس چیز کو نہ کریں دیکھیں یونائیٹڈ نیشن ہی ایک ایسا فورم ہے اور اس میں او آئی سی بامی اتحاد سے پہلے بھی گئی ہے اب بھی جا رہی ہے اور انشاءاللہ او آئی سی کے اندر جو اس وقت ایک چونکہ اس کی قیاد مملکت سعودی عرب کے پاس ہے جو اس وقت ایک قوت ہے او آئی سی کو حاصل ہے اس حوالے سے اور ماضی میں اسلامفوبیا پہ او آئی سی کو کامیابی ملی ہے اگر سے اس کا محرک پاکستان تھا لیکن ہم بھی او آئی سی کے ممبر ہیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یونائیٹڈ نیشن میں اس حوالے سے بڑی کامیابی ملے گی اسلامی دنیا کو علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یوم تقدیز قرآن کے حوالے سے اور اس طرح کے واقعات کے صدباب ہم سے بات کر رہے تھے اگلے پروگرام تک مجھے شاہدن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ